ناظرین یہ دوہزار ایک بات ہے ہم نیو یارک میں تھے وہاں پر ادارہ بز میں اہباب زوک والوں کی طرف سے جیکسن آئٹس پر ایک پارٹی تھی اس میں کافی انڈیا بنگلہ دیش پاکستان کے شاعر وردی بیٹھے ہو تھے تو میں نے ان سے پوچھا تکلی میں کوئی دو سو آدمی تھے تمام all people are balanced to you know literature community تو میں نے ان سے پوچھا اپنے میرا تعرف ہوا کہ پاکستان سندھ سے ہی آئے صاحب ایو خاص کے لئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے شاہ پلتی بیٹھائی کا نام سنائے تو لاؤں کے کچھ ساتھی تھے کچھ جیسر میر وغیرہ کیا انہوں نے تو کہا مگر سب لوگ انہیں نہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ سندھ کے سب سے بڑے سرطات شاعر جو ہیں وہ شاہ پلتی بیٹھائی ہے category one میں category two میں جو people آتے ہیں جو شاعر آتے ہیں اس میں ایک شاعر ہے جو خود سندھی ہے اس نے اردو میں پویٹری کی ہے اب آپ اس کی اردو کی پویٹری میں آپ کو سناتا ہوں آپ اس سے اندازہ لگائی ہے گیا کہ اس نے سندھی میں کیا شاعری کی ہوں گی سیکنڈ category والا شاعر میں آنے والا شاعر جو ہے نا جس کا نام شیخ عیاض ہے اگر اردو میں اتنی بڑی شاعری کر سکتا ہے تو اس نے اردو سندھی میں کیا شاعری کی ہوں گی اور نمبر one جو ہے سندھ کا ستہ شاعر شاہ پلتی بیٹھائی اس نے کیا شاعری کی ہوں گی تو شاعری کوشی ہو ہے میرے روح کی راگنی سن رہے ہو میرے روح کی راگنی سن رہے ہو شکستہ سی لہے شکستہ سی نگمے پرانی سی مہے پرانے سی شیشے جنہیں میں چرا لیا ہوں ساکھیا لائے عوض سے بسد زوم زاہد بسد رنجنا سے پلاتا رہا ہوں نئے میں کشو کو تراشے گئے تھے جو روح عبد میں وہ اسنا منایا ہوں لیکن کہیں وہ جبینے نہیں ہیں کہیں انتیازے پرستچ نہیں ہیں حیاتِ بشر ایک خوابِ پریشا جو صدحہ نہنگوں سے پہلو پہ پہلو کھرام آ رہی ہے حیاتِ بشر نہ لئے نہ رسائے حیاتِ بشر نگمے کم فضائے حیاتِ بشر آخر اے میرے دوست کیا ہے پوچھتا کہ انسان کی حیات کیا ہے مجھے یاد ہے وہ زمستہ کی راتیں زمستہ تیز سبزی جس میں پانی برب بن جائے مجھے یاد ہے وہ زمستہ کی راتیں ستارے تھٹھٹھرتے تھے بام فلک پر میں آتشین جام میں جم گئی تھی میرے بند کمرے میں شم فروضہ علجنے لگی موت کی تی رگیہ سے